جی اسلام علیکم میں محمد اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈی پلانٹس چینل پر اور آج آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ذرا چینج ہوا ہوئے اور کیچن کی کچھ ایسیسریز نظر آ رہی ہیں جی ہاں بالکل میں کیچن میں ہی موجود ہوں اور میں ہائی سنٹ بلپس کے جو جارز ہیں ان کا پانی چینج کر رہا تھا تو ان کی ماشاءاللہ روٹ کروت میں نے دیکھی تو میرا دل کیا کہ میں آپ سب لوگ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اسی سسلے میں میں نے کہا جی ویڈیو بناتے ہیں حالانکہ رات کا تقریباً دس بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور سونے کا ٹائم ہے لیکن چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہائی سنٹ بلپس کی جو روٹ گروت ہے ماشاءاللہ وہ کتنی اچھی ہوئی ہے اور کتنی بہترین ہے اور فلورل برڈز بھی نکلنی سٹارٹ ہو رہی ہیں لیوز کے اندر سے لیوشیت کے اندر سے مجھے فلورل برڈز جو یہاں وہ نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں جو فلورل سٹارٹ ہوتا ہے وہ نکلتا نظر آ رہا ہے چلیں آئیں آپ کو بھی یہ دکھاتا ہوں جی تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ہائی سنٹ کے بلپس ہیں اور ان کی آپ روٹ گروت چیک کریں پہلے کتنی اچھی روٹ گروت ہے یہ جو وائٹ وائٹ پاوڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی فنجی سائیڈ ہے ٹوپسن ایم میں فنجی سائیڈ یوز کرتا ہوں تو یہ اس لیے لگایا گیا تھا کہ جارز کے ایجز پہ جو ہے وہاں پہ جب پانی ان کو سٹارٹنگ میں میں اوپر سے دیتا رہا ہوں یعنی جب تھوڑا سا کنزیوم ہو جاتا تھا وارٹر یا ایویپوریٹ ہو جاتا تھا تو میں اوپر سے پانی جو ہے نا بڑو سائیڈ سے ڈالنے کی کوشش کرتا تھا تو بلب میں فنگس جو ہے وہ اس کا اٹیک ہو جاتا ہے اس وجہ سے پھر میں نے اس کو ٹیشو سے کلین کر کے پورے ایریا کو جو فنگس سے ایفیکٹڈ تھا وہاں پہ میں نے ٹاپسن ایم جو ہے وہ لگا دیا تھا تاکہ میرا جو بلب ہے اور جو پورا سٹرکچر ہے پلانٹ کا وہ محفوظ رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے لیوز بھی نکل رہی ہیں but problem is that کہ جب last time اس کو ہم نے اوپر سے remove کیا تھا کیونکہ last time last year بھی یہ bloom ہوا تھا یہ second year ہے اس کی blooming کا میرے پاس اس سے پہلے اگر یہ bloom ہو چکا ہو تو i don't know but میرے پاس یہ second time bloom انشاءاللہ اس پر دیکھا تو اس وجہ سے میں نے اوپر سے cutting کی تھی اس وجہ سے یہ لیوز جو ہیں جو new growth ہے وہ اس طرح سے نکل رہی ہے کیا آپ کو لگ رہا گی یہ جسا سے اوپر سے cut ہوئی ہوں بلکہ میں نے نہیں ان کو cut کیا یہ last year کے ہی cut تھے وہی دوبارہ growth چاہے وہ start ہوئی ہے وہیں سے جہاں سے یعنی یہ dormant ہو گیا تھا بلکہ winter season کے بعد تو وہیں سے دوبارہ growth start ہوئی ہے تو اس کے بیچ میں light کم ہونے کی وجہ سے آپ کو شاید نظر نہ آئے لیکن اس کے بیچ میں floral جو bud ہے یا stalk ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے اور یہ دوسرے میں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ کو clear cut نظر آجئے گا اس میں یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو یہاں سے floral bird بیچ میں سے نظر آ رہی ہو یہ دیکھیں میری tip کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندر سے light green color میں ایک چیز نکلتی بھی نظر آئے گی میں close up میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ floral bird ہے جی یہ floral stock بنے گا پورے کا پورا اس پہ بہت ہی پیارے سے flowers جو ہیں وہ نکلیں گے اور اس plant کی بھی roots آپ چیک کر سکتے ہیں کم از کم کم از کم یہ 3-3 inch 3 inches 4 inches length کی roots ہیں ماشاءاللہ سے اور جو یہ دوسرا plant تھا اس کی تو تقریبا 5 inches 6 inches تک کی roots ہیں اس کے بعد یہ میرا ایک لگا ہوا ہے جی singonium alba ٹھیک ہے جی تو آپ اس کی بھی roots چیک کر سکتے ہیں کہ بہت healthy roots ہیں ماشاءاللہ سے اور properly grow کر رہا ہے اس کا new leaf بھی نکل رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا baby leaf ہے جو کہ indoor growth میں اس نے نکالا ہے اور سب سے مزے کی چیز کیا ہے کہ آپ غور کریں that is varicated یہ varicated leaf ہے یعنی اس نے اپنا جو ہے وہ green جو آپ کہہ لیں کہ جی اکثر plants جہاں وہ اپنے leaves کو green کر لیتے ہیں وہ return ہو جاتے ہیں اپنی original کی طرف جو کہ green pigment ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے اپنی varication کو maintain رکھا ہے low light میں low light سے کیا مراد ہے کہ sun light تو یہاں پہ آتی نہیں ہے اس location پہ جہاں پہ plants پڑے ہیں آپ کو میں لاسٹ ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری location وہاں پہ صرف اور صرف tube light کی جو light ہے وہ آتی ہے اور وہ بھی تب آتی ہے جب زہرہ tube light on ہو تب otherwise وہاں پہ کوئی direct light کا source نہیں موجود اور indirect sun light بھی وہاں تک جو ہے وہ easily نہیں پہنچتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھوں پہ جو white white powder ہے یہ basically fungicidae چونکہ وہ یہ bulb کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ جب بھی bulb کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے تو آپ اس طرح سے بہت ہی پیارا indoor plants جو ہیں اپنا ان کا ایک set up جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اب اس میں 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 مزید ایک increase کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چونکہ off season ہے اس وجہ سے وہ ہو نہیں پا رہا ہے یہ میرے پاس ایک جو ہے وہ کیا ہے جی نام میرے ذنب میں نہیں آرہا اس کا اب یہ اچانک سے نکل گیا ہے تو یہ plant جو ہے basically خراب ہو رہا تھا tropical plant ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ صرف ایک leave تھا تو میرا یہی plan تھا کہ جی اس کو اگایا جائے اس کو grow کروایا جائے یہ نیچے سے یہاں سے damage ہو چکا تھا تو کچھ حصہ میں نے بھی اس کا freshly cut کیا ہے اور میں یہی جو ہاتھ پہ میرا fungicidae لگا ہوا ہے اسی کو میں اس پہ تھوڑا تھوڑا apply کروں گا تھوڑا سا اس کو dry کروں گا کچھ دیر کے لیے اور اس کے بعد اس کو پانی میں لگا دوں گا امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بھی roots یہاں نکلیں گی اور اگر نکلتی ہیں تو اس کی update بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کا نام بھی میں لگا دوں گا کیونکہ ابھی میرے بالکل بھی ذہن میں اس کا نام نہیں ہے تو میں یہاں جی یہ ہے جی monstera ٹھیک ہے جی یہ ہے monstera مجھے نام یاد آ گیا ہے تو بہت ہی اچھا پلانٹ لیکن میرے پاس تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں نے پھر یہ leaf جو ہے وہ اس کا لیا ہے اور اب اس کو انشاءاللہ اس جو یہ جو leaf اور اس کا یہ shoot آپ اس کو کہہ لیں اس کو میں انشاءاللہ root کرواؤں گا لیں جی آج کے لیے اتنا ہی پھر next video کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ update کے حوالے سے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی بھی چیز اچھی لگی یا پوری لگی مجھے ضرور update کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور آگے لوگوں کے ساتھ share بھی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ